بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اپنا کیمرہ آف رکھیں پھرنا آپ کو ریموف کر دیا جائے گا جی تو اب ہم اپنے آج کے سبق کی طرف آتے ہیں یہ سبق آپ کی درسی کتاب جس کا نام آفاق سن سیریز پرائیملی تعلیم اردو چوتھی جماعت ہے اس میں موجود ہے اور آپ اس کا صفحہ نمبر 51 کو لیں اور اس پر یہ سبق موجود ہے اس سبق کا نام ہے کارگل کا شیر یہ آپ کو بتا بھی چل رہا ہوگا تصاویر سے کہ یہ ایک فوجی جوان کے بارے میں سبق ہے اور اس فوجی جوان کا نام ہے کیپٹن کرنر شیر خان اور یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوئے یعنی کہ اپنے ملک کی کوشش کرتے ہوئے اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوئے اور یہ پانچ جولائی انیس سو ستر جون انیس سو ستر کو سوابی میں پیدا ہوئے تھے اور ان کی شہادت جو ہے وہ پانچ جولائی انیس سو نینان میں کو ہوئی تھی دیکھیں اب ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں میں آپ کے سامنے سبق کی بلند پانی کروں گی آپ بہت سے سنیں اور ساتھ ساتھ دوراتے جائیں تاکہ آپ کا طرف اس بھی درست ہو سکتے جی تو میں اب آپ کے سامنے کاردل کا شیر سبق کی بلند پانو کروں گی یکم جون انیس سو ستر کو خیبر پتنخواہ کے علاقے سوابی میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی خیبر پتنخواہ کیا ہے ہمارے پاکستان کا ایک صوبہ ہے جسے پہلے سرحد کا آ جاتا تھا لیکن اب پھر اس کا بعد میں نام تبدیل کر دیا گیا اور اس کو خیبر پتنخواہ کے نام سے جانا جانے لگا اس کا ایک علاقہ ہے ایک شہر ہے جس کا نام سوابی ہے تو یہ جو کارگر کا شیر جن کو کہا گیا ہے یہاں پر یہ اسی شہر سوابی میں پیدا ہو گئے تھے اس کے والدین نے اس کا نام شیر خان رکھا تھا لیکن اس کے دادا اسے کرنل کہہ کر اکار میں گئے تو پاک فوج کے ایک دلیر کرنل شیر خان سے بہت متاثر تھے جس نے کشمیر کے ایک حصے کو آزاد کروان دے دشمن فوج کے چھکے چھڑا دیئے تھے پیارے بچوں چھکے چھڑانے کا کیا مطلب ہوا چھکے چھڑانے کا مطلب ہوا شکستے دی تھی ان کو اتنے بری طریقے سے انہیں ہرا دیا تھا اپنی مہادری کی وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ شیر خان بھی اسی طرح بہادر فوجی بنے اور اپنے ملک کی حفاظت کرے کچھے لئے انہوں نے شیر خان کے نام کے ساتھ کرنل کا اضافہ کر دیا اچھا بچوں اس میں جو ہے وہ آپ کو کرنل شیر خان جو تھے کیپٹن کرنل شیر خان ان کے بارے میں دنیاتی معلومات کی دی گئی ہیں کہ وہ یکم چون انیش سو ستر کو خیبل پرکن کا جو کہ ہمارے ملک کا اچھوٹا ہے اس کے شہر سوابی میں پیدا ہوئے تھے اور ان کے والدین نے تو ان کا نام شیر خان رکھا تھا لیکن جو ان کے دادہ تھے وہ ان سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے اور وہ انہیں کرنل کہہ کر پکارتے تھے تو وہ کیونکہ اتنے چھوٹا سا بچہ کوئی فوج میں کسی عہدے پر کرنل کے عہدے پر تو فائز نہیں تھا لیکن ان کے جو دادہ تھے وہ ایک مجاہد تھے فاق فوج میں جن کا نام تھا کرنل شیر خان تو انہوں نے کشمیر کا جب حصہ انہیں انیس سو اٹھاریس میں آزاد کروایا تھا تو وہ اس آزاد حصہ میں انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی تھی اور اپنے دشمن کو جو ہے وہ شکستی تھی اور موں کی کھانے پر مجبور کرتی تھا تو وہ ان کے دادہ جو کیپٹن شیر خان کے تھے وہ ان سے بہت متاثر تھے تو اسی لیے وہ اپنے بیٹے اپنے پوتے کو بھی چاہتے تھے کہ اسی طرح کا بہادر فوجی بنے تو اسی لیے وہ کیا کرتے تھے کہ وہ شروع سے اس کو جو ہے نا اس آباد پر ہم عطا کرنی کیلئی اس کو بھی اسی طرح سے بہادر بننا ہے وہ شیر خان کے نام کے ساتھ کرنل کا اضافہ کر دیتے تھے اور اسے ہمیشہ کرنل کہہ کر دلائے کرتے تھے اب دیکھیں اس کے بعد اب شیر خان کے بچپن کے بارے میں اگلے پیرا گراف میں کچھ آپ کو بتایا گیا ہے کہ ان کا بچپن کیس طرح سے گزرتا تھا کرنل شیر خان بچپن ہی سے بہت بہادر اور اپنے ہمزوریوں سے بہت مختلف تھے ہم عمر ساتھیوں میں کوئی اسے کرنل کہہ کر پکارتا تو اس کے دل میں پاک فوس میں جانے کی قڑپ مزید بڑھ جاتا اس کے دل و دماغ پر اپنے ملک کے لیے مر مٹنے کی دھن سوار تھی اب یہ دیکھیں اس میں جو ہم جھولیوں لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کا مطلب ہے جو بھی ان کے ساتھی تھے جو ان کے جیسے تھے جو ان کے ہم عمر تھے یا ان کے دوست وغیرہ تھے ان کے بارے میں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے تو کیونکہ ان کے داداں انہیں کرنل کرنل کہہ کر مخاطب کرتے تھے تو اس طرح سے جب وہ گھر سے بار کھیل رہے ہوتے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ تو وہ بھی انہیں کبھی کبھی کرنل کہہ کر مخاطب کر لیتے تھے تو اس کے لیے کیا ہوتا تھا کہ جب وہ بھی اس طرح سے متاثر ہو گئے تھے اپنے کرنل نام کی وجہ سے پاک پوجھ سے تو وہ بھی چاہتے تھے کہ ہاں میں جلدے جلد بڑھا ہو جاؤں اور میں جلدی سے جلدی پاک پوجھ میں شموریت اتطیار کرلوں اور اپنے ملک کے لیے اپنی جان تک کو قربان کر دو یہ جاتے تھے جو آخر میں لکھتا ہے مر مٹنے کی دھون سوار تھی اس کا مطلب یہی ہے مر مٹنے کی دھون سوار کا مطلب یہی کہ ان پر ایک شوق ایک لڈن دی کہ میں کسی طرح سے اپنی جان جو ہے وہ اپنے ملک پاکستان پر قربان کر دو اس کی حفاظت کرتے ہوئے اور اس کو اپنے دشمنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنے ملک کی لیے میں جان پر قربان کر دو ٹھیک ہے بچھو اب آپ صفحہ نمبر بابند پر آئیں گے اور ہم اس صفحے پہ جو بھی کچھ موجود ہے اس کی بلند خانی کریں کہتے ہیں اگر لگن سچی ہو تو راستے خود بخود بن جاتے ہیں لگن کا مطلب کہ شوق جو بہت زیادہ شوق ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں لگن تو اگر لگن سچی ہو تو راستے خود بخود بن جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود بخود راستے بناتا چلا جاتے ہیں پرنل شیر خان نے سوابی ہی میں تعلیم حاصل کی اور پاک فضائیہ میں ہواباس کی حیثیت سے بھٹی ہو گئے ہواباس وہ ہوتے ہیں جن کو ہم پائلٹ بھی کہتے ہیں نا انگلیش میں جن کو ہم پائلٹ کہتے ہیں جو جہاز اڑاتے ہیں ان کو ہواباس کہتے ہیں ہواباس کی حیثیت سے بھٹی ہو گئے اس کی تربیت کے لیے انہیں اسکول آف ایرونیٹیکل پورن کی کراچی بھیج دیا گیا شیر خان نے وہاں خون محنت اور شوق سے تربیت حاصل کی اپنے قابلیت کے بل بوتے پر انہیں شاہین بچے کا خطاب اور چیف آف سٹرک پروفی دی گئے اب اس پیرا گراف میں آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کا جذبہ سچا ہو آپ کوئی نیک کام کرنا چاہتے ہو یا آپ محنت کے بل بوتے پر کوئی اعلیٰ عوضہ یا اعلیٰ مقام حاصل کرنا چاہتے ہو یا آپ اپنے ملک کی خدمت کے لیے آپ کے اندر ایک سچا جذبہ موجود ہو سچا شوق موجود ہو تو اللہ تعالی انسان کے راستے بناتا جاتا ہے اور اس کی لیے آسانیہ پیدا کرتا جاتا ہے بس شرط یہ ہے کہ محنت وہ کرے انسان کرنل شیر خان انہوں نے بھی ابتدائی تحرم ہے وہ تو اپنے ظاہر ہے کہ ان کا علاقہ تھا سوابی رہی سے حاصل کی لیکن اس کے بعد انہوں نے پاکستان کی فوج میں شمولیت اختیار کی اور کونسی فوج میں شمولیت اختیار کی پہلے پہلے انہیں نے فضائیہ میں اختیار کی جس کو پاکستان ائر فورس بھی کہتے ہیں اس میں شمولیت اختیار کی تو پھر وہاں پر وہ پائلٹ بھرتی ہوئے ہواباز کی حیثیت سے بھرتی ہوئے پھر انہیں آپ کو بتا ہے کہ کراچی کے علاقہ ہے پورنگی وہاں پر ایک سکول ہے جس کو کہتے ہیں سکول آف ایرونیٹیکل تو اس میں جو ہے وہ ہوابازوں کو تربیت دی جاتی ہے تو وہاں پر شیر خان نے جو ہے تربیت حاصل کی اور اپنے شوق کی بنا پر انہوں نے اتنی زیادہ محنت کی اور اتنا زیادہ انہوں نے اس تربیت کو عالی طریقے سے حاصل کیا کہ انہیں ایک خطاب دیا گیا یعنی کہ شاہین بچے کا خطاب دیا گیا اور چیف آف سٹارف ٹرافی بھی دے یہ جو ہے ان کو اپنی محنت کی وجہ سے دیا گیا ٹھیک ہے اب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں اور ہم آگلے پیرا گراف کی پلند پانی کرتے ہیں شیر خان کے دل میں اپنے ملک کے لیے کچھ کر گزرنے کا جذبہ موجود تھا انیس سو بانمے میں انہوں نے بھرلی فوج میں کمیشن کا امتحان پاس کیا مزید تربیت کے لیے انہیں پاکستان ملٹری ایکیٹ میں کاکول پھیج دیا گیا دو سال کی تربیت حاصل کرنے کے بعد انیس سو چورانمے میں کرنل شیر خان نے سیکنڈ اپٹینٹی حیثیت سے سینڈ رجمٹ میں شموریت اختیار کی ترقی کرتے کرتے وہ کیپٹنٹ جو ہوتے پر پہنچ گئے جی آپ کو بتایا گیا پہلے اور آپ کو یہ سبق پڑھ کے اندازہ ہو رہے کہ شیر خان جو ہے ان کے دل میں اپنے ملک کے لیے کچھ اچھا کرنے کا اپنے ملک کی ترقی کے لیے کچھ کرنے کا اپنے ملک کی بہتری کے لیے کچھ کرنے کا اپنے ملک کی حفاظت کے لیے کچھ کرنے کا بہت زیادہ جذبہ موجود تھا اسی جذبے کے زیر اثر وہ تھے تو پاکستان فوج کا حصہ لیکن برری فوج کس کو کہتے ہیں وہ فضائیہ میں کہتے ہیں فضائیہ جس کو ہم پاکستان ائر فورس بھی کہتے ہیں اور برری فوج کون سی ہوتی ہے یہ جنوں کا خاکی کلر کا یونی فارم ہوتا ہے جن فوجیوں کا جو زمین پر جو ہے وہ کام کرتے ہیں اور جو فضائی فوج ہوتی ہے وہ ظاہرے کہ وہ جہاز وغیرہ اڑاتی ہے زمین میں اس طرح سے حصہ لیتی ہے اور جو برری فوج ہوتی ہے وہ زمینی کاروائیاں جو ہیں ان کو دیکھتی ہیں اور وہ زمین پر حصہ لیتی ہے جن کا خاکی کلر کا یونی فارم ہوتا ہے ان کو ہم برری فوج کے لوگ کرتے ہیں تو انہوں نے برری فوج میں بھی کمیشن کا امتحان پاس کر لیا اور آپ کو بتا ہے کہ جس طرح سے ان کو ہواوازی کی تعلیم کے لیے سکول آف ایرون اٹیکل پرنگی بھیجا گیا اسی طرح سے پھر ان کو برری فوج میں جو اپنی طرز کی ان کی تربیت ہوتی ہے ظاہرہ فضائیہ کی تربیت کچھ الگ ہوتی ہے اور برری فوج کی تربیت کچھ الگ ہوتی ہے اور آپ کو بتا ہے کہ یہ جو ان کی تربیت ہوتی ہے وہ خود زیادہ مشکت والی ہوتی ہے اور اس میں جو ہے وہ اچھی طرح سے انسان جو ہے اپنے آپ کو مضبوط کر کے وہاں لکھتے ہیں تو انہوں نے ان کو پھر مزید تربیت کے لیے پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکور ہے وہاں پر پھیجا گیا وہاں پر انہوں نے پورے دو سال تک چوب ان کی تربیت ہوتی ہے برری فوج کی جو بہت ضروری تربیت ہے وہ حاصل کی اور پھر انیس سو چورانمے میں انہوں نے سیکنڈ اپٹیمنٹ کا حودہ مل گیا اور اس کی حیثیت سے انہوں نے سندھ ریجمنٹ میں شمہوریت تیار کی اچھا یہ سندھ ریجمنٹ کیا ہے سندھ ریجمنٹ یہ ہے کہ ہمارا جو پاکستانی فوج ہے اسی طرح سے اور کئی ریجمنٹ ہے تو انہوں نے جس ریجمنٹ میں ان کو حصہ دنیا جس میں ان کو شامل کیا گیا وہ جو ہے وہ سندھ ریجمنٹ میں انہوں نے شمہوریت تیار کی اور پھر اس کے بعد وہ پہلے سیکنڈ اپٹیمنٹ بنے پھر ان کو ترقی انہوں کی محنت کی وجہ سے انہیں ترقی دی گئی اور وہ ترقی کرتے کرتے سیکنڈ اپٹیمنٹ کے بعد والا جو عوضہ ہوتا ہے اس کے بعد کیپٹن کے عوضے پر پہنچ گئے ٹھیک ہے بچوں اب آپ کو امید ہے کہ یہ سمجھ آ رہا ہوگا آپ دیکھیں شیر خان جو ہیں وہ کتنے محنتی انسان تھے تو ہم سب لوگوں کو بھی اسی طرح سے چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں محنت کو سب سے اولین ترجی پر دیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اگلے پیراگراف کی طرف چاہتے ہیں اگلے پیراگراف کی طرف چاہتے ہیں اور یہاں میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گی شکم جون چنوری انیس سو اٹھانوے کو کیپٹن کرنل کیپٹن کرنل خان کو ناؤڈرن لائٹ انفرنٹری کی ایک یونٹ میں پھیج دیا جیا جو کشمیر کے محاصفہ دشمنوں سے لڑے تھی دیکھیں یہ ناؤڈرن لائٹ انفرنٹری کا مطلب ہے کہ جو ناؤڈرن ایریاز ہیں ہمارے جو شمالی علاقہ جاتے ہیں جہاں پر مطبون چے اونچے سے پہاڑ ہیں اور وہاں سے ہمیں اپنے ملک کی حفاظت بہت چکرنا ہو کر کرنے پڑتی ہے اور بہت زیادہ نظر رکھنی پڑتی ہے اپنے دشمن پر اور وہ وہاں پر کشمیر کے ایک محاصفہ جو ہے وہ لڑ رہی تھی ایک یونٹ تو ان کو وہاں پر جو ہے وہ بھیجا گیا اب یہاں لائن آف کنٹرول پر دشمنوں کی طرف سے گولہ باری روز کا معمول بن چکا تھا میہی انیس سو نینامے میں کارگل کی چھڑکوں کا آغاز ہوا تو کیپٹن کرنل شیر خان وہاں پہنچے وہ اس محاصف پر بہت جردمندی بے بھاکی اور بہادری سے گئے کرنل شیر خان نے سخت زردی کی پرواہ کیے بغیر سترہ ہزار پر بلند پر پوشپ چٹانوں پر پانچ فوجی کی چوکیاں کائیں یہ چوکیاں دشمن کے عزائم کو ناکام بنانے میں بہت مفید ثابت ہوئیں ان چوکیوں کی بدولت نہ صرف دشمن کی پیش قدرے روٹے تھی بلکہ ہر بال حملے پر انہیں مو گھ کھانے پڑت پاک فوج کے مٹی بھر سپاہی دشمن کی طرف سے کھرگی گولہ بارکھا پھر پور جواب دینے قابل ہو گئے دشمن کے لئے ہی صورتحال ناقابل برداشت تھی اچھا اب آپ کو کچھ اس میں ایسے الفاظ نظر آ رہے ہوں گے جس کی آپ کو ہو سکتا ہے جس کے معنی آپ کو سمجھنا آ رہے ہیں محاذ کسی ایسی جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں پر آپ دشمن کے خلاف لڑ رہے ہوتے ہیں اور اپنے ملکی حفاظت کہہ رہے ہیں جورت مند کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ جو بہادر انسان ہوتا ہے جو اپنی جان کی بے باقی بھی اسی معنی میں آئے گی جو بلکل بھی اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا اور یہ نہیں دیکھتا کہ آگے میرے ساتھ کے آوگا اس کے ذہن میں اسی فیک کی لگن ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ بہادری سے لڑے گی تو اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ جب کرنل شیر خان کو وہاں پر بھیجا گیا لائن آف کنٹرول کے پاس تو وہاں پر دشمن کیا کرتے تھے کوئی وجہ نہیں ہوتی تھی کوئی بھی اس کے پیچھے بات نہیں ہوتی تھی لیکن وہ کیا کرتے تھے کہ گولہ باری کر دیتے تھے اور وہ روزانہ کا ان کا معمول بن چکا تھا تو یہ کارگل جو چکا ہے یہ وہی پھر ہے کشمیر کی طرف ہی ہے اور وہاں پر ہمارا لائن آف کنٹرول ہے تو یہ کیا کرتے تھے کہ جب وہاں پر جو ہے انہوں نے جھڑکوں کا آغاز کر دیا یہاں تک کہ انہوں نے بہت ساری ہماری جو جگہ تھی نا کارگل کی اس پر جو ہے قبضہ کر دیا لیکن اور وہ وہاں پر شدید سردی تھی اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر جتنی بھی چٹانے تھی اور جتنی بھی پہاڑ تھی ان پر برف پڑی ہوئی تھی آپ دیکھیں کہ آنکھ اور پر بھی پہاڑوں پر چڑھنا اور پہاڑوں پر زندگی بزارنا یا کسی قسم کی نقلوں حمل کرنا کتنا زیادہ مشکل کام ہے اور جب ان پر برف پڑی ہو بے حد بھی تو اور ہی زیادہ اس کے لیے محنت اور مشکل کرنے پڑتی اور بہت مشکل ہو جاتی ہے زندگی وہاں پر لیکن اس کے باوجود بھی ہماری جو پاک پوج کے جمان ہیں وہ اتنے زیادہ بہادر ہیں کہ انہوں نے کیپٹن شیر خان کی نگرانی میں اور ان کے جو ہے وہ ان کے ساتھ رہ کر اس چیز کی پروانی کی اتنی زیادہ ہے کرنل شیر خان نے وہاں پانچ فوجی قائم کینی تھی چوکیاں تو انہوں نے اپنی بہت زیادہ ذہنی صنایت کو استعمال کرتے ہوئے ایسی ایسی جگہ پر چوکیاں بنائی تھی کہ جہاں جہاں پر وہ ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو مفید لکھا ہوئے نا یہاں پر لفظ مفید لکھا ہوئے تو اس کا مطلب یہی ہے فائدہ مند مفید کا مطلب ہوتا ہے جو چیز فائدہ مند ہوتی ہے اچھا اب انہی چوکیوں کی وجہ سے اس طرح سے تھا کہ دشمن جہاں تک تو آگیا تھا وہاں تک تو آگیا تھا لیکن اب اس سے آگے جو ہے وہ اس کے آگے جو ہے وہ اس کی پیش قدمی وہ کری نہیں سکتا تھا کیونکہ آگے تو فوجی چوکیاں تھی تو اس طرح سے جو ہے وہ انہوں نے پاک فوج ان کے تھوڑے سے سپاہی تھے لیکن ان کا جو ہے وہ انہوں نے بہت زیادہ دشمن فوج کو محصر جواب دیا کیونکہ آپ کو بتائیں نا کہ ان کے پاس انسانی طاقت نہیں تھی بلکہ ان کے پاس ایمان کی طاقت تھی اچھا اب ہم اپنے صفحہ نمبر تریپن پہ جائیں گے سات اور آرچون کے درمیانی رات کو دشمن کی ایک بیٹالین فوج نے کرنل شیر خان کی چوکی پر قدسہ کرنے کی کوشش کی کیپٹن شیر خان نے بڑی مہارت چریت اور بہادری کے ساتھ دشمن فوج کو ناکام بنا دی دشمن کو بھاری جانے لقصان کے ساتھ پسپاہ ہونا پڑا تاہم اس سے اگری رات کرنل شیر کو اندازہ ہوا کہ دشمن ان کے مورچوں کے پرین پتریلے چٹانوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے اور تازہ کمر کا انتظار کر رہا ہے کرنل شیر نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ حملے کی تیاری میں مصروف دشمن پر چھاپا مارا اس اچانک ہم نے اسے دشمن کی صفوں میں کھلبلی مچ گئے اس کاربائی میں دشمن کے چانیس سے زیادہ جمعان ٹھیر ہو گئے جبکہ کرنل شیر اپنے ساتھوں سمیت وفن حضرت اپنی چوکی پر واپس پہنچ گئے اب کیا ہوا کے ساتھ اور آٹھ جون کی جو درمیانی شب تھی تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک بٹالین فوج نے کرنل شیر خان کی چوکی پر قبضہ کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے اس منصوبے کو بہت مہارت کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ مہاکام بنا دیا اور اس کی وجہ سے دشمن کو بہت زیادہ اپنا جانے بھی نقصان اٹھانا پڑا لیکن اس سے اگلی رات کو کرنل شیر خان جو ہے کیونکہ وہ بہت ذہین تھے اور ان کا جو ذہن ہے اس طرح کا تھا کہ ایک فوجیوں کو تو پتہ ہے آپ کو تربیت اسی طرح کی دی جاتی ہے تو ان کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ کچھ پتریلی چٹانے ان کے پوچھے دشمن ہے چھپاوا اور وہ اس چیز کے انتظار کر رہے کہ اس کو مزید فوجی یہ تازہ کمک جو ہے نا تازہ کمک فوجی امداد کو کہتے ہیں تو وہ اس بات پر انتظار کر رہے تھے کہ مزید فوجی امداد آئے جو کہ اسلام وغیرہ لے کر آئے تو ہم پھر یہ پاکستان کی جو چوکی ہے اس پر حملہ کریں اور ہم ان کو جو ہے وہ مار ڈالیں لیکن ایسا نہیں ہوا بلکہ شیر خان کو پہلے سے انتظار ہو گیا اور انہوں نے جو ہے وہ اچانک وہاں پہ جا کے چھاپا مارا اور جو ہے وہ دشمن کو تو پھر بہت زیادہ پریشانی ہوں کی گئے کہ آگیا لیکن وہاں پہ چالیس ان کے جو نوجوان ہیں دشمن پہنچ گئے انہیں مارنے کے بعد جو ہے وہ اپنے جو ساتھی پہ ان کو واپس لے کر جس چوکی پہ وہ تھے وہاں پہنچ گئے اب اگلے پیراگراف پہ آتے ہیں کرنل شیر خان نے اس جنگ کے دوران دشمن کے کئی حملے پسپا کی پسپا کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کہ بہت زیادہ ان کو نیچا دکھا دیا تو کرنل شیر خان نے اس جنگ میں دشمن کے کئی حملے پسپا کیے اور اپنے مٹھی بھر اپنے مٹھی بھر ساتھیوں کے ساتھ اپنی پوزیشن پر مضبوط چٹان کی طرح ڈٹے رہے یعنی کہ بلکل جم کے کھڑے رہے کسی قسم کی گبرات کا مظاہرہ نکیہ نہ وہاں سے ہی لے ہر دفعہ دشمن کو بھاری جانی وہ مالی نقصان اٹھانا پڑا کیپٹن شیر کی مہادری اور دلیری کے چفچے ہر طرف ہونے لگے ایک طرف جو موچہ سب سے خطرناک سمجھا جاتا تھا وہاں ان کو بھیجا جاتا تھا دوسری طرف کیپٹن شیر کا نام سن کر بھارتی فوج میں کھلبری لے جاتی تھی تو وہ کیپٹن شیر نے اس طرح سے بھارتی فوجیوں کا مقابلہ کیا اور اس طرح سے ان کے حملوں کو جو ہے ناکام بنایا تھا کہ وہ ان کا نام سن کر جو ہے وہ بہت زیادہ خبرہ جاتے تھے اور پریشان ہو جاتے تھے کہ لیں گے اب پھر آ گیا کیپٹن شیر خان تو آپ تو یہ ہمیں بلکل بھی چھوڑے گا نہیں اور ہمیں مو کی کھانے پڑے گی اور ہمیں جو ہے وہ ہار کا سامنا کرنا پڑے گا ایک دفعہ ایک دفعہ بھارتی فوج نے ہماری ایک چوکی پر کمسا کیا اور کیپٹن شیر کو کمانڈنگ آفیسر کی طرح سے ملا کہ دشمن کو پیچھے دھکے لیں پیچھے دھکے لیں کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کا ان کو پی پریشر ڈالیں اور ان کو اس طریقے سے قوف زیادہ کریں کہ وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جائیں پانچ سلائے انیس سو انینانمے کو کیپٹن شیر خان نے دن کے وقت دشمن پر بھرپور حملہ کیا اس حملے کے نتیجے میں دشمن پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوا بھارتی فوج کو بھاری جانے نقصان اٹھانا پڑا جس سے دشمن نے اندہ دھون فائرنگ کر دی اندہ دھون فائرنگ شروع کر دی سے مراد یہ ہے کہ بلکل بغیر رکے اور بغیر دیکھے کہ میں کہاں فائرنگ کر رہا ہوں مستقل اس نے فائرنگ شروع کر دی اسی دوران میں دشمن کی ایک گوزی کیپٹن شیر کے سینے میں رکھی اور آپ نے شہادت کا رتبہ حاصل کر دیا کہ دیکھیں وہ ان کی جو ایک خواہش تھی بچپن کے اور ان کے دادا کی جو ایک خواہش تھی کہ میں اپنے ملک پر قربان ہو جاؤں اور مجھے شہادت کا رتبہ ملے تو جولائی پانچ جولائی کو ان کا یہ جو خواب ہے یہ پورا ہو گیا اور جب دشمن نے بہت زیادہ فائرنگ کی اور کیپٹن شیر خان نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور وہ آگے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے بڑھتے رہے تو ایک گولی بہادر لوگوں کی طرح ان کے سینے میں لگی ان کی پیٹ پر نہیں لگی اس چیز کا یہ ثبوت ہے کہ انہوں نے کس طرح سے دشمن کا مقابلہ کیا اور پھر ان کو اللہ تعالی نے شہادت کا رتبہ نصیب فرمایا اس کے بعد ہے کیپٹن کرنل شیر خان کی پیارے ملک کی خاطر قربان کرنے کی خواہش پوری ہو چکی تھی اس مہادر نوجوان نے جتنی بے خوفی سے دشمن کے ہر حملے کا موت اور جواب دیا وہ ہمیشہ کری اس کی پہچان بن گیا وہ واقعی اپنے نام کی طرح جرہت تھی ایک مثال تھے اور شیر کی طرح اپنے دشمنوں پر چھپٹ پڑھتی اب دیکھیں کہ جس طرح سے ان کا نام تھا تو وہ اپنے نام کی طرح اسی طرح سے برکل درتے نہیں تھے بہت زیادہ ندرتے بہت زیادہ بہادر تھے اور انہوں نے بہت بے خوفی کے ساتھ دشمن کے تمام حملے جو ہیں ان کا مقابلہ کیا اب کیپٹن شیر خان کی بے مثال جرہت و بہادری نے دشمن کو بھی اعتراف کرنے پر مجبور کر دیا کہ دشمن بھی یہ کہتا تھا کہ مارکہ ہی پاکستان فوج کا جو یہ والا نوجوان تھا جو یہ والا بہادر فوجی تھا جس کا نام کیپٹن شیر خان تھا یہ واقعی بہت بہادر تھا اور اس کے پاس جو جنگی حکمت عمری ہوتی ہے یہ بھی بہت اچھی تھی اس بہادری کی وجہ سے کیپٹن شیر خان کو سب سے بڑا فوجی عزاز نشان حیدر دیا انہوں نے کارگل کی جنگ میں فوجی قائد کی حیثیت سے بہادری اور جرہت کی جو داستان تحریر کی ہے وہ کبھی مٹ نہیں سکتی اس کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ وہ بہت زیادہ بہادر تھے اور انہیں بچپن سے بہت زیادہ اس چیز کا جذبہ تھا ان کے دل میں کہ وہ اپنے ملک کی خاطر کچھ ایسا کریں جو ان کے ملک کے لیے فائدہ من ثابت ہو اور اس کے لیے چاہے ان کی جان بھی چل جائے تو کوئی بات نہیں تو انہوں نے اسی طرح سے کیا اور آج دیکھیں کہ ہم سب لوگ جو ہیں وہ کتنے پیار اور محبت اور عزت سے ان کا نام دے رہے ہیں آپ کو بتا ہے کہ نشان حیدر کیا ہے نشان حیدر پانچ کونوں والا ایک ستارہ ہے اور یہ پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے اور صرف یہ انہی لوگوں کو دیا جاتا ہے جو بہت زیادہ شہی بہت زیادہ جورت والے اور بہادری والے ہوتے اور آپ کو بتا ہے کیونکہ حضرت علی جو تھے وہ بہت زیادہ بہادر تھے تو ان کے نام اور ان کی بہادری کی وجہ سے ان کی نصوت سے اس والے جو فوجی اعزاز ہے اس کا نام نشان حیدر رکھا گیا جو ان کی نصوت سے رکھا گیا ٹھیک ہے بچوں ویسے تو میں نے آپ کو ساتھ ساتھ بھی الفاظ مانی بتا دیا ہے لیکن جب آپ کوپی پہ آپ جو کام کریں کہ ہم اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ پہلے آپ نے جس طرح سے آپ اجمالی خاکہ بناتے ہیں اسی طرح سے اجمالی خاکہ بنائیں گے اور سبق کا نام لکھ کر خوشکتی جو ہے وہ آپ پہلے سبقی کریں گے آپ کو میں ہر لیکچر میں بتاتی ہوں کہ آپ نے یہ انک پین کے ساتھ کرنی ہے اپنی جو خوشکتی ہے اور جو ہیڈنگ بغیرہ ہوگی وہ بلیک پوائنٹر کے ساتھ لکھنی ہے اور جب آپ خوشکتی کر لیں گے تو اس کے بعد اب آپ کو الفاظ مانی لکھنے ہوں گے اپنی کوپی پر الفاظ مانی میں آپ کو بتا رہی ہوں پہلا لفظ ہے جن سوار ہونا یعنی کہ بہت زیادہ شوق ہونا کسی بھی چیز کا کھلبلی مچنا خلچل ہونا یعنی کہ جب پریشان ہوتا ہے انسان یا وہ بہت سارے لوگ پریشان ہوتے تو اگرم سے ادھر ادھر بھاگنے لگ جاتے ہیں اور عجیب سی حلچل مچ جاتی ہے اس کو کہتے ہیں کھلبلی مچنا موں کی کھانا اس کا مطلب ہے بہت برے طریقے سے شکست کھانا محاس محاس کا مطلب ہے مقابلے کی جگہ جہاں بھائی ہم کس کوئی بھی فوج دوسری فوج کا مقابلہ کریں پیش قدمی پیش قدمی کا مطلب ہے چڑھائی یعنی کہ دریری سے اپنے آپ کو آگے بڑھانا گھٹے رہنا جگہ سے نہ ہٹنا بلکل ایک دم جم کے کھڑے رہنا جگہ پر اندہ دھن بغیر سوچے سمجھے بغیر دیکھے مسلسل مستقل قومت کا مطلب ہوتا ہے مدد لیکن یہ کون سی والے مدد ہوتی ہے یہ فوجوں کو جو دوسری پہلے تو فوجیں لڑ رہی ہوتی ہیں اس کے بعد جو فوجوں کو اور مدد پہنچائی جاتی ہے تو اسے ہم جیسے یہ آپ کی کتاب میں بھی سبق میں یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ تازہ قومت تو وہ اس کا مطلب مدد کی مفید کا مطلب ہے فائدہ مند یعنی جو بھی ہمیں فائدہ پہنچاتی ہے چیز اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لئے مفید ہے برف کوش کا مطلب ہوتا ہے جو برف سے بلکل تھکی بھی ہوتی ہے یعنی کہ جس پہ بہت زیادہ برف ہوتی ہے جی تو اب ہم چلتے ہیں اپنے سوالات کے جوابات کی طرح یہ بھی کام ہے آپ کو اپنی کاپی پہ کرنا ہے الفاظ معنی لکھیں گے ایک سفحہ پر ایک سفحہ پر الفاظ معنی لکھیں گے اس کے بعد ہم جیسے بلک پوئنٹر سے سوالات لکھیں گے اور جواب لکھیں گے اب اس کا سوال نمبر ایک ہے شیر خان کے دادا اپنے پوتے کو کرنل کہہ کر کیو پکارتے تھے تو جواب ہے جندی سے آپ سن لیجیے غوсть ہے شیر خان کے دادا اپنے پوتے کو کرنل کہہ کر اس لیے پکارتے تھے کہ کشمیر کے محاذ پر لڑنے والے ایک دلیر فوجی سے کرنل شیر خان سے بہت متاثر تھے اب سوال نمبر دو ہے کرنل شیر خان نے کہاں سے تعلیم حاصل کی تو کرنل شیر جواب ہے اس کا کرنل شیر خان نے اقتدائی تعلیم ثوابی سے حاصل کی سوال نمبر تین ہے کیپٹن کرنل شیر خان کو شاہین بچے کا خطاب کیوں دیا گیا تو اس کا جواب ہے کہ شیر خان نے سکول آف ایرونٹیکل پرنگی میں بہت زیادہ محنت کی اس لیے ان کی قابلیت کے بلبوتے پر انہیں شاہین بچے کا خطاب اور چیف آف سٹاف کرافی دی گئے سوال نمبر چار ہے کرنل کیپٹن شیر خان کی جرت اور بہادری کا کوئی ایک واقعہ بیان کریں تو اس کا جواب جو ہے وہ آپ کی کتاب کا جو تھرڈ لاز پیراگراف ہے اس میں موجود ہے کہ ایک دفعہ بھارتی ایک دفعہ بھارتی فوج نے ہماری ایک چوکی پر قبضہ کیا تو یہ جو پورا والا آپ نے شہادت کا رتبہ حاصل کر دیا یہ پورا جو ہے ایک واقعہ ہے آپ کی بہادری کا آپ اس کی سوال کے جواب میں لکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کا آخری سوال ہے کہ کیپٹن کرنل شیر خان کو نشان حیدر کرو دیا گیا تو کیپٹن کرنل شیر خان کو بے مثال جرت اور بہادری کی وجہ سے کیپٹن کرنل شیر خان کو سب سے بڑا فوجی عزاز نشان حیدر کیا گیا اس کے بعد ہے آپ کا کہ گروف استفہام لکھیں تو آپ یہ دیکھیں آپ کے کی ساتھ لکھا ہے وہ جملے جن میں کچھ پوچھا گیا ہو سوالیا یا استفہامی جملے کہلاتے ہیں سوال پوچھنے کے لیے جو گروف استعمالوں انہیں گروف استفہام کہتے ہیں جیسے کیوں کیا کب کہاں وغیرہ تو آپ یہ دیکھیں کہ میں نے آپ کو یہاں پر دیا ہے یہ کب کیا کیوں اور کہاں اور کیسے استعمال کرتے ہوئے آپ نے پانچ جملے کچھ سے بنانے جیسے قائد اعظم کب پیدا ہوئے کیا آج ہم اسکول جائیں گے یا آج آپ اسکول کیوں نہیں آئے اور یہ کہ علامہ اکوال کا مزار کہاں واقعہ ہے اور آپ اسکول کیسے جاتے ہیں اس ٹائب کے آپ نے پانچ جملے بنانے ہوئے امید آپ کو سمجھ آگے ہوگا اچھا بچو آپ نے جو ہے وہ لکھائی کی مہارت ہے اس کے اندر آپ نے کارگل کا شیر جو ہے اس کا خلاصہ تحریر کرنا ہے آپ اس کا سکرین شوٹ لے لیں اور میں آپ کو ایک دفعہ پڑھ کے بھی جندی سے سنا دیتی ہوں اس سبت میں ایک فوجی جوان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جس کا نام کرنل شیر خان تھا کارنل ان کا عوضہ نہیں تھا بلکہ ان کی دادا پاک پھوج کے ایک دلیر کرنل شیر خان سے متاثر تھے اس لیے انہیں کرنل کہتے تھے کرنل شیر خان یکم جون انیس سو ستر کو سوابی میں پیدا ہوئے اقتضائی تعلیم ہی سے حاصل کی اس کے بعد تضائیہ میں ہواباز کے طور پر بھٹی گئے اور خوب محلت کرنے پر شاہین بچے کا خطاب حاصل کیا اس کے بعد انیس سو چورانمے میں وہ سیکنڈ ایفٹننٹ کی حصیت سے سندھ ریجمنٹ میں شامل لویج جنوری انیس سو اٹھانمے کو بشمیر کے محاص پر بھیجا گیا انیس سو نینانمے میں کارگل کے محاص پر گئے سات اور آٹھ جنگ کی درمیانی رات کو انہوں نے دشمن کے منصوبے کو ناکام بنایا وہ اتنی بہادری سے لڑے کہ ان کا نام سے ان کا بھارتی فوج میں کھلبلی مچ جاتی تھی پانچ اولائی انیس سو نینانمے کو ایک گولی سے انہوں نے شہادت کا رکبہ حاصل کیا وہ بھارتی اتنے نام کی طرح بہادر تھے ساکھ فوج نے ان کی بہادری کے اطراف کے دور پر انہیں سب سے بڑے فوجی احساس شانے ہیدر سے نمازہ گرز سے کہ کیپٹن شیر خان کو کارکل کی جنگ کے حالے سے ہمیشہ یاد کرتا جائے گا سکرین شوٹ لے لیا ہوگا امید ہے آپ لوگوں نے خلاسے کا میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے اس کو سکرین شوٹ لے لیں کیونکہ آپ نے یہ کام اپنی کاپی پر لکھنا ہے جی آپ دیکھیں کہ کچھ خالی جگہ ہیں یہ بھی آپ کے گھر کا کام ہے اور یہ بھی آپ نے کوپی پر کرنا ہے اب کرنل شیر خان یکم جون کرنل شیر خان یکم جون کو پیدا ہوئے کون سے سن میں پیدا ہوئے یہ آپ کو سن آگے دیئے گئے اب آپ نے اس میں سے چونکے منتخب کر کے لکھنا ہے کرنل شیر خان کی پیدایش بیہ شہر میں ہوئی آپ کو بتایا جا چکے ہیں کہ سوابی میں لیکن آپ خود کتاب میں سے جون کر لکھئے گئے اس کے جواب شیر خان کے دادہ انہیں بچپن سے ہی ڈیش کہہ کر پکارنا لگے میجر کرنل یا حوالدار کرنل شیر خان پاک سزائیہ میں ڈیش بڑھتی ہوئے ہواباز بڑھتی ہوئے تھے میجر بڑھتی ہوئے تھے یا سپاہی بڑھتی ہوئے تھے شیر خان کو ان کی قابلیت کے بلبوتے پر ڈیش کا خطاب ملا شاہین بچے کا اکاب کا یا چین کا اس کے اگلی خالی جگہ ہے شیر خان نے سیکنڈ لیفٹیننٹ کی حصیت سے ڈیش رجمنٹ میں شمولیت اکتی آتی سندھ میں پنجاب میں یا بلوچ بلوچ رجمنٹ میں انیس سن انانوے میں ڈیش کی چڑپوں کا آغاز ہوا تھا گلگٹ کی چڑپیں تھی کشمیر کی چڑپیں تھی یا کارگل کی چڑپیں تھی کرنل شیر خان کا نام سن کر ڈیش کی فوج میں کھلبل ہی مچ جاتی تھی چین کی فوج میں بھارت کی فوج میں یا افغانستان کی فوج میں تو پانچ جولائی ڈیش کو کیپٹن شیر خان نے شہادت کا رتبہ حاصل کیا انیس سو نینانوے میں انیس سو اناسی میں یا انیس سو اسی کیپٹن شیر خان بے مثال جرت اور بہادری نے کیپٹن شیر خان بے مثال جرت اور بہادری نے ڈیش کو اطراف کرنے پر مجرور کرتی ہے کہ اس کو دشمن کو دوست کو یا کافر کو کیپٹن کرنل شیر خان کو سب سے بڑی فوجی احساس دیش سے نوازہ کیا نشان حیدر ستار جرت تم قیرس سالت کرنل شیر خان کے دل و دماغ پر اپنے ڈیش کے لیے مر مٹنے کی دھون سوار تھی اس کے لیے بیٹے کے لیے دوست کے لیے یا اپنے ملک کے لیے ڈیش میں انہوں نے خردی فوج میں کمیشن کا امتحان پاس کیا کونسے سال میں انیس سو ترانوے میں انیس سو بانوے میں یا انیس سو پچانوے یہ تمام جوابات آپ کی کتاب میں موجود ہیں آپ ان کو بغور پڑھیں گے تو آپ آسانی سے یہ تمام خانی جگہوں کو گھر کرسکیں گے نشانِ حیدر ڈیش کونوں والا ستارہ ہے پانچ کونوں والا ہے چار کونوں والا ہے یا دس کونوں والا ہے نشانِ حیدر پاکستان کا سب سے ڈیش فوجی اعزاز ہے بڑا ہے درمیانہ ہے یا چھوٹا ہے یہ آپ کے گھر کا کام تھا یعنی کہ درزیل خالی جگہوں کو درست جوابات منتخب کرتے ہوئے پور کریں جو میں نے آپ کو بھی تمام خالی جگہیں بتائی ہیں نا پڑھ کر بھی سنائی ہیں تو آپ ان کا سکرین شاٹ لے لیں میں دوبارہ آپ کو ایک مرتبہ دکھا دیتی ہوں ان کا سکرین شاٹ لے لیں آپ اس طرح سے کہ آپ کو یہ سارا کام بہت سا ستری رائٹی میں کوپی پہ کرنا ہے اور آپ بلو انک پین سے ساری خالی جگہ لکھیں گے اور ان کو جو پور کریں گے وہ آپ بلیک پوائنٹر سے پور کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کو اگلا جو سبق میں پڑھاؤں گی وہ میں پڑھاؤں گی بے مثال دوست تو آپ کو وہ سبق اس کی بھی تیاری کرنی ہے یعنی اس کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے تاکہ جب میں آپ کو پڑھاؤں اور میں آپ کو سمجھاؤں تو آپ کو کوئی بھی چیز سمجھنے میں مشکل پیشنا ہے تاکہ جب اللہ حافظ